میں ہوں شہزا شہزادی ویلی شیف کچن کی طرف سے حاضر ہوئی ہوں اور آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزی کی رسپی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور جلدی سے ویلی شیف کچن کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور آج میں آپ کو بنانا سکھوں گی بلیک چنے جو کہ ہائپٹ ہائٹرز کے لئے بہت زیادہ مفید ہے یہ جو مٹن اور بیف کو بھی یہ سائٹ پہ کرتے ہیں بہت طاقتوار یہ چنے ہیں اور میں بہت ہی آسان طریقے سے بنانا سکھاؤں گی آئیے چلتے ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک نیشل لیے اس کے اندر میں بلیک چنے اور اب میں اس کے اندر ایک بڑا ٹماتر کٹا ہوا ویڈ کریں ادرک لسن اور ہری مرش کا میرےہ کو چلے اور پہک کٹا دے اب میں اندر میں ہوجān کروں گے نمک momencie کے اندر میں اس کے اندر 1 مرش 95م میں اس کے اندر اندر ایک مرش میں پانی ڈالوں گے ایک مرش 2 مرش میں نے اس میں اور ڈال دیا نہیں ڈیس ڈو مرش میں نے کا ذات کو واستی میں اس کو دس منٹ تک رکھوں گی اس کے بعد میں اس کو دس منٹ کے بعد اس کو کولوں گی سب سے پہلے میں چارل چنیں گر چکے ہیں اب میں اس کا پانی خوش کروں گی پانی جیسے ہی خوشکتا ہے پھر میں اس میں گیڑا کروں گی گلے میں چنوں کو میں نے کڑائی میں نکال لیا تاکہ بنائی کرنے میں ایزی ہو اور اچھے سے چنوں کی بنائی ہو جائے یہ میں نے آدھا کی جو چنیں کے لیے تھے اور پانی خوشکوں کو ہونے تک اس کا میں بیٹ کروں گی چنوں میں پانی خوشک ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر گیڑ کروں گی اور پانی خوشک کو ہونے کے لیے میں اس میں بھونوں گی چلیں گے بہت اچھے سے جولیں جاکتے ہیں اور میں اس کے اندر پانی خوشکوں کو دوسرے میں پانی خوشک ہوں پچھا 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 پھانے کی طرح زائقہ نہ آئے پچھا پچھا پھانے کی طرح زائقہ نہ آئے ایک ٹیبل سپون میں اس میں گرم مسالہ اٹ کروں گی گرم مسالہ کی بہت اچھی کشبو ہاتی ہے اور زائقہ میں تو وہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہوتے ہیں اب میں اس کو رشاک کرتی ہوں چوربہ بھی بلکل جو اس کی گریبی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے زیادہ کتلی نہیں ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آج کے چلے میں بلکل تیار امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ریش بھی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ میں یہاں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تب تک کے لئے اجازتیں شیزہ شہزادی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ